سبح و شام وزیراعظم عمران خان کی خوش آمد کر کے اپنی وزارت پکی کرنے والے چاپلوس شبلی فراز نے اب اپنے کپتان کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا ہوش روبہ ویان داگ دیا ہے کہ ان کے مرہوم والد اور معروف شاعر احمد فراز کی روح بھی تڑپ اٹھی ہوگی ایک انٹرویو میں شبلی فراز نے ادعویٰ کیا ہے کہ ان کے والد احمد فراز کی شاعری اور نظریات میں وہی پیغام تھا جو کہ عمران خان لے کر چل رہے ہیں آپ حیران مت ہوں یہ سچ ہے اور شبلی فراز نے بلکل یہی موقف اختیار کیا ہے ایک انٹرویو میں سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ احمد فراز کا بیٹا ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی عوامی توقعات کا ان پر بہت دباؤ رہتا ہے اور ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ یہ ان توقعات پر پورا اترے اس لیے انہوں نے سیاسی زندگی میں عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا چونکہ ان کے نظریے میں بھی وہی باتیں ہیں جو کہ ان کے والد احمد فراز کی شاعری اور نظریات میں دکھائی دیتی ہیں چھوٹی سوچ رکھنے والے بڑے باپ کے چھوٹے بیٹے کے اس بھونڈے ویان کے بعد سوشل میڈیا پر ناقدین شبلی فراز کی کلاس لے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شبلی ایک عظیم باپ کا وہ ناہنجار بیٹا ہے جس نے عمران خان اور فوجی سیولیشمنٹ کی خوش آمد کر کے وزارت تو حاصل کر لی ہے لیکن اپنے باپ کا نام ڈبو دیا ہے سوشل میڈیا پر شبلی فراز کے اس مجزے کا خیز دعوے کے بعد ناقدین ان سے پوچھ رہے ہیں کہ فراز کی وہ شاعری کہاں ہے جس میں وہ عمران خان جیسے غیر جمہوری اور عامران نظریات اور افخار کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ شبلی کیا نہیں جانتے کہ احمد فراز ایک مستند انقلابی اور نظریاتی شاید تھے جبکہ عمران خان ایک غیر نظریہ تھی اور موقع پر اس سیاستدان ہیں جن کی نہ کوئی کمیٹمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی نظریہ ناقدین کہتے ہیں کہ احمد فراز نے تو فوجی عامریت کے خلاف عملی اور لفظی دونوں طرح کی جدوجہد کی لیکن عمران خان تو عملی اور لفظی طور پر پاکستان اور اس کے آئین کے ساتھ بار بار کھلوار کرنے والی فوج اسٹیبلشمنٹ کا مہرا ہے جو یوٹرن لینے یعنی اپنی بات سے پھر جانے کو عظیم راہنماوں کی نشانی قرار دیتے ہیں سوشل میڈیا ناقدین کا کہنا ہے کہ احمد فراز نے تو تالع آزمہ قوتوں سے مفاہمت کی وجہے ہمیشہ ان کے خلاف مضاہمت کی دوسری طرف عام آدمی کی نظر میں تو عمران خان ایک روایتی اور غیر نظریہاتی سیاستدان ہیں جو کہ اقتدار میں آنے کے لیے ہر قسم کا سمجھو اتا کرنے کو تیار رہتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں ہر پانچ سال بعد آ جاتے ہیں اور میں انہیں غدار سمجھتا ہوں اس فرد کو بھی اور اس جماعت کو بھی جو کسی فوجی حکومت کی حامی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ مل جاتی ہے وہ اپنے لوگوں سے غداری کی مضابر ہوتی ہے لیکن بدقسمتے سے شبلی فراز کو یہی کٹ پتلی سیاستدان انقلابی اور نجاہت دہندہ نظر آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے نظریات اور شائری کو پڑھا ہی نہیں ورنہ یہ اس طرح کی باؤنگی نہ مارتے ناکی دن کہتے ہیں کہ کسے معلوم نہیں کہ احمد فراز کے خیال میں پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ فوج کا سیاسی کردار اور بار بار کے مارشاللہ ہے دوسری طرف احمد فراز کے بیٹے شبلی فراز کا ممدو عمران خان وہ شخص ہے جو سیاست میں فوج کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہا ہے اور صبح شام یہ اعلان کرتا ہے کہ میں فوج کا نمائندہ ہوں اور یہ میری فوج ہے عوام کی نہیں ایسے موقع پرس اور جمہوریت کچھ پتلے کی خوچنودی کے خاطر شبلی فراز کا اپنے باپ کے نظریات سے متعلق غلط فہمی پیدا کرنا انتہائی افسوسناق قرار دیا جا رہا ہے ناکی دن کہتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت میں وزیر بننے کے بعد لگتا ہے کہ شبلی فراز اپنے والد احمد فراز کے نظریات اور جد و جہد کو یکسر بھولا کر وہ ہی کر رہے ہیں جو آج کی سیاسی مصلحت انہیں سمجھا رہی ہیں شاید شبلی فراز سمجھ چکے ہیں کہ ہماری سیاست میں جب تک کسی کو مضبوط کاندھیں مجسد نہ ہوں اس وقت تک اسے حکومت نہیں مل سکتی اور خوش قسمتی سے عمران خان اور شبلی فراز دونوں کو نہایت ہی طاقتور اور بہت ہی مضبوط کاندھیں مل گئے ہیں لہٰذا ان حالات میں شبلی فراز کو عمران خان بھی احمد فراز جیسے نظریاتی اور انقلابی ہی نظر آ رہے ہیں سیریٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ معروف شاعر احمد فراز کا بیٹا ہونے کی توقعات ان پر بہت دباؤ ہوتا ہے تاہم انہوں نے سیاسی زندگی میں عمران خان کے نظریے میں بھی وہی باتیں پائیں ہیں جو ان کے والد کی شاعری میں تھی ان کا کہنا تھا کہ ان کو بچپن سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ بڑے شخص کا بیٹا ہونے کی توقعات پر پورا اترے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے شخص کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی کہ آپ مسلسل لوگوں کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہے ایک دباؤ تو ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ احمد فراز مرہوم کی ایک خواہش تھی کہ ان کے دونوں بیٹے اپنی شخصیت کو خود بنائے اور اپنے والد یا خاندان کے کسی فرد کے مرہونے منت ہو کر اپنے مستقبل کی پلاننگ نہ کریں شبلی فراز نے کہا کہ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ پدرم سلطان بودھ والی بات نہیں ہے اپنی پہچان خود بنانی چاہیے پروفیشنل زندگی میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک انویسمنٹ بینکر تھا اور سیاسی زندگی میں بھی یہ کوشش کی اور میں نے وزیراعظم عمران خان کے نظریہ کے ساتھ خود کو پہچانا کیونکہ یہ بنیادی طور پر وہی باتیں ہیں جن کا میرے والد صاحب چائری میں ذکر کرتے تھے اور میں ایک سپاہی ہونے کی حیثیت سے اسی سفر پر قاربند ہوں تاہم شبلی فراز جتنا چاہے اپنے والد اور عمران خان کے نظریات میں مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کر لیں لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ کپتان اور احمد فراز دو الگ الگ منزلوں کے مسافر ہیں فراز مضاحمت اور بغاوت کا استعارہ ہیں تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ایک مہرے کی سوا کچھ نہیں شبلی فراز نے کپتان کو نظریاتی اور انقلابی قرار دے کر اپنے مرہوم والد کے نام کو بٹا لگا دیا ہے احمد فراز کو تو یاد کرتے ہی چہروں پر بشاشت پھیل جاتی ہے وہ احمد فراز جو یاروں کا یار تھا مو پھٹ کی حد تک صاف گو اور چٹک لے بات وہ باغی جو زندگی بھر ہر عامر اور ہر مطلق الانام کے خلاف رہا ایسے نابگا روزگار شخص کا ایک مسنوی سیاستدان سے موازنہ شاید توہین کے زمرے میں آتا ہے سب جانتے ہیں کہ احمد فراز نے شروع میں ہی اپنا رشتہ عوامی نیشنل پارٹی اور اس کی جمہوری اور عوامی سیاست سے جوڑ لیا تھا اور آخر وقت تک یہ تعلق برقرار رکھا مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن کے موقع پر انہوں نے جو نظم لکھی اس پر بھٹو کی حکومت کے وزیر دفاع ٹکا خان نے انہیں کال کوٹری میں ڈال دیا تھا فیض احمد فیض کے کہنے پر احمد فراز نے اقادمی عدبیات پاکستان کی سبراہی تو سنبھال لی تھی لیکن اپنے خیالات اور نظریات پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا وہ دل کی بھڑاس اپنے شیروں اور اپنی بزلہ سنجی میں نکال لیا کرتے تھے زیاد الحق کا زمانے میں فراز صاحب کہاں رہے یہ بھی سب جانتے ہیں مشرف دور میں جب پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اور احمد فراز جیسے انقلابی فوجی عامریت کے خلاف برسر پیکار تھے تو عمران خان جنرل مشرف کا ساتھی بنا ہوا تھا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ احمد فراز کی وابستگی کا مطلب یہ تھا کہ وہ وفاقی حکومت کے اختیارات کی تقسیم اور صوبوں کو ان کے جائز اختیارات دینے کے حامی ہیں لیکن قسمت کی ستم ضریفی دیکھی ہے کہ ان کے ہونہار صاحبزادے سینیٹر شبلی فراز نے اطلاعات کے وزارہ سنبھالنے کے بعد آئین میں اٹھارویں ترمیم کے بارے میں جو خیال ظاہر کیا وہ ان کے والد گرامی احمد فراز کے خیال سے بلکل ہی مختلف ہے ناکی دین کہتے ہیں کہ اگر شبلی فراز نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھ رکھی ہے تو انہیں یاد ہوگا کہ صوبوں کو ان کے اصل حقوق دینے کی تاریخ بہت پرانی ہے پاکستان کے قیام کے بعد سب سے پہلے یہ آواز مشرقی پاکستان سے اٹھی تھی اور اس آواز کو دبانے کے لیے ہی ون یونٹ کا شوشہ چھوڑا گیا تھا اب اسٹیبلشمنٹ کی شیخ پر شبلی فراز اپنے والد کے نزدیات کے یکسر اُلٹ چل رہے ہیں اب انہیں کٹ پتلی اپنا ہیرو لگتا ہے ڈکٹیٹر جمہوریت پسند لگتے ہیں اور عوام کے مقبول لیڈر انہیں غددار لگتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا